پاکستانی فیمس ٹک ٹاکر جنت مرزا کی بہن سہر مرزا جن کی شادی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ رہی اور ان کی شادی کی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل رہی آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی شادی ایک ایسی انوکھی شادی تھی جس پر دلہائی موجود نہیں تھا حتی کہ دلہن کی رخصتی بھی ہو گئی سسرال میں ویلکم بھی ہو گیا سسرال میں خوبصورت سا کمرہ بھی سجایا گیا دروازہ رکائی دودھ پلائی تمام تر رسمیں کی گئیں لیکن کسی بھی رسم پر دلہائی موجود نہیں تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ جنت مرزا کی بہن سہر مرزا جن کی آن لائن شادی ہو گئی تھی اپنی آن لائن شادی کے بعد فائنلی طور پر وہ اپنے شوہر کے پاس یوکے پہنچ گئیں جیسے ہی سہر مرزا یوکے پہنچی تو وہاں جا کر دوبارہ سے تمام تر ایونٹس سہر مرزا نے کروانے شروع کر دیئے جیسے کہ سہر مرزا نے پبلیکلی اناؤنس کیا تھا کہ ان کی فیملی ان کا خاندان تمام تر ریلیٹیبز پاکستان رہتے ہیں لیکن ان کا شوہر ہمیشہ کے لیے لنڈن شفٹ ہو چکا ہے اور وہ لنڈن رہ جس کی وجہ سے سہر مرزا نے بتایا کہ وہ ایک دفعہ شادی پاکستان میں کریں گی اور دوسری دفعہ اپنے شوہر کے ساتھ جا کر دوبارہ سے شادی کے ایونٹس کو سیلیبریٹ کریں گی سہر مرزا نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو ان کی شادی ہوئی ہے یہ تمام تر چیزیں ایونٹس جنت مرزا اور ان کے گھر کی طرف سے ڈیکوریٹ کیے گئے ہیں اور انوائٹ کیا گیا لوگوں کو اور انہوں نے بتایا کہ اب دوبارہ سے جیسے ہی میں لنڈن جاؤں گی تو پھر سے میں اپنے شوہر کے ساتھ بھی ویڈیوز شیئر کروں گی سہر مرزا نے فینس کے ساتھ اپنے پرامیس کو پورا کرتے ہوئے لنڈن یوکے پہنچتے ہی اپنے شوہر کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرنا شروع کر دیں سہر مرزا نے اپنا خوبصورت سا شوہر بھی دکھا دیا سب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یوکے ائرپورٹ پر بھی وہ شلوار کمیس کھیڑی شال پہنے اپنی وائف کو لینے کے لیے آئے ان کی ائرپورٹ کی ایموشنل سی ویڈیو تو بہت زیادہ فینس کو پسند آئی اور بہت زیادہ رومانٹک سین کی ویڈیوز سامنے آئی اس کے علاوہ سہر مرزا نے اپنے شوہر کے ساتھ فرسٹ شوٹ بھی کروایا اور انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی ایک ساتھ پہلی رسم ہے جو کہ دروازہ رکائی کی رسم ہونے والی ہے اور وہاں پر بھی خوبصورت سا کمرہ سجایا گیا ان کے شوہر جیسے ہی نے لینے کے لیے ائرپورٹ پر آئے تو بہت خوبصورت طریقے سے گاڑی کو سجائے پھولوں کے بھوکے لیے ان کا ویلکم کیا گیا اس کے بعد اب سہر مرزا کی مزید بھی اپنے شوہر کے ساتھ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اور سہر مرزا نے تمام تر فینس کو یہ بھی کہہ دیا کہ جو لوگ یہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ یہ کیسی شادی ہے جس میں دلہ موجود نہیں وہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ فائنلی طور پر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں سو ویورز آپ بھی بتائیے گا ان کے یہ انوکھی شادی اور ایک دفعہ شادی کر کے اب دوبارہ سے اپنے شادی کے ایونٹ سیلیبریٹ کر رہی ہیں آپ لوگ کو کیسا لگا